دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ائرپورٹ سیکیورٹی فورس کا جو ریٹنگ ٹیسٹ کا ریزلٹ ہے وہ کس ڈیٹ کو آنے جا رہا ہے اور اس کا میرٹ کتنا بنے گا اے ایس ای کارپورر اور اسسٹن کا جو پپر ہوا تھا تو اس میں لازٹ ٹائم کتنا میرٹ بنے تھا اور اس دفعہ کتنا میرٹ بنے گا اور جو ریزلٹ ہے وہ کب تک آنے کا امکان ہے تو ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھے گا اور نئے آنے والے دوستو سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ لیٹسٹ جوب اپ ڈیٹ آپ کو روزانہ کے بنیاد پر ہمارے اس چینل پر ملتی رہے تو سب سے پہرے بات کر لیتے ہیں کہ ریزلٹ کب آئے گا تو لازٹ ٹائم دوستو جب پیپر ہوا تھا تو اس کے بعد تقریباً دو سے تین ہفتوں کے درمیان ریزلٹ اناؤنس کر دیا گیا تھا تو ریزلٹ کس طرح اناؤنس کیا گیا تھا تو بلکل ایسے نہیں ہوگا کہ آپ کو ہر بندے کے نمبر معلوم ہو جائیں گے لازٹ ٹائم جیسے ریزلٹ اناؤنس ہوا تھا تو جسٹ کالیفائیڈ جو لوگ تھے انٹرویو کے لیے تو ان کا میسج اور بزریہ لیٹر ان اگاہ کر دیا گیا تھا یہ نہیں ہوگا کہ آپ کو نمبر معلوم ہوں گے لیکن اب یہ ہوگا کہ اس دفعہ چانس ہے کہ آپ کے نمبر بھی معلوم ہو جائیں گے تو ابھی اس کے بارے میں کوئی کنفرم نیوز نہیں ہے تو لازٹ ٹائم جو میرٹ بنا تھا جو اے سائی کا تھا وہ فورٹی فورٹی فائیو کے درمیان بنا تھا اور اس کے بعد جو کارپورل کا تھا وہ تقریباً فورٹی کے راؤنڈ باؤنڈ تھا کیونکہ میں ایک دو لڑکوں کو جانتا ہوں جس کے تھرٹی نائن نمبر تھے وہ بھی انٹرویو کے لیے کالیفائی کر گیا تھا تو اس طرح مطلب میرٹ بندہ ہے اس دفعہ بھی یہی چانس ہے کہ جو کارپورل کا میرٹ ہوگا وہ فورٹی کے راؤنڈ باؤنڈ بنے گا جبکہ جو اے سائی کا میرٹ ہوگا وہ فورٹی فائیو سے اباؤنڈ بنے گا فورٹی فائیو سے اباؤنڈ اور فورٹی فائیو کے درمیان یہاں تک سیٹ ہوگا باقی یہاں پہ بہت سارے لوگ یہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ کیا اس میں انکرپشن وغیرہ بھی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی دوستو یہ ان کی افیشل جو ڈپارٹمنٹ ہے ان کی مرضی ہوتی ہے باقی یہاں پہ جو میں اپنی اپینین دیتا چاہوں تو لازٹ ٹائم میں نے بھی اپلائی کیا تھا اور کافی اچھا ٹیسٹ ہوا تھا میرا لیکن انٹرویو کے لیے کالیفائی نہیں کر بایا تو مجھے لگتا ہے کہ میرے مارکس اتنے تھے کہ میں انٹرویو کے لیے کالیفائی کرتا لیکن پھر بھی نہیں ہوا تو جہاں تک میں اپنا اپینین دیتا چاہوں آپ کو تو یہاں پہ گڑھ بڑھ ہوتی ہے باقی آپ نے بروسہ رکھنا ہے اللہ پہ اپنی محنت کرنی ہے اپنی دعاوں میں اللہ سے مانگنی ہے جہاں رزق لکھا ہوتا ہے وہ آپ کو مل جاتا ہے تو باقی انشاءاللہ تقریباً چوبیس پچیس تاریخ تک آپ کا جو رزلٹ ہے وہ آناؤنس کر دیا گیا جائے گا تو یہی تھی آج کی ویڈیو تو نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک اپنا خیال رکھ رہا ہوں اللہ حافظ